کہ پھول نگر میں پاکستان بھٹا اسوسییشن کا اجلاس ہوا اہدے داران نے ملک بھر میں بھٹے بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے بھٹے بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے اجلاس میں بھٹا مالکہ نے حکومت کی جانب سے بھٹے زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی مخالفت کی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمادے ندیم سندو سے ندیم سندو بتائے گا کیا مطالبات ہیں ان اہدے داران کے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں پھول نگر میں جہاں بھٹا اسوسییشن کی جانب سے ایک خصوصی تقریب کا انقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستان بھٹا اسوسییشن کے جنرل سیکٹری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو آج کل بھٹوں کو مسائل درپیش ہے ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جی عبداللک صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو آج کل بھٹوں کو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو حالات ملک کے جا رہے ہیں یہ ایک بنیادی انڈسٹری ہے جس سے تمام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے جس میں مرکرز کو روزگار ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ستیلہ سلوک حکومت کی طرف کیا جا رہا ہے محولیات کے نام پہ سیل ٹیکس کے نام پہ اور نام نہاد انجیوز کے بہکاوے میں آکے بانڈر لیور کا الزام لگا ہے کہ انڈسٹری کو جس طرح سے تباہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے آج ہمیں کٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ایک تو کوئلہ مافیا نے انڈسٹری کا بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور مارکٹ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اینڈ خرید سکے لیکن اس کے باوجود حکومت کی کوئی توجہ اس معاملے پر نہیں ہے کہ کوئلہ مافیا کیا کر رہی ہے اور کوئلے والوں کو کوئی لگام نہیں ڈال رہی جی جیسا کہ ان کا کہنا تھا اگر حکومت نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو انشاءاللہ ہم پندرہ رمضان کو اپنے بٹھے سارے بند کر دیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ندیم بہت شکریہ آپ کا